موسیقی 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 لیکن جیسے شروع میں میں نے آپ کو کہا کہ پائی نیٹور کی ٹیم اپنے حساب سے یہاں پر کام کرنے لگیا اور کام کر رہی ہے تاکہ اس کا منیٹ لانچ جو ہے وہ جلد سے جلد کیا جا سکے اس کو لے کر دوستو یہاں پر اس سے پہلے بھی میں آپ کو جو ہے وہ کچھ نیوز اینڈ اپ ڈیٹس دیتا رہا ہوں ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیشلی ٹو ساؤزن ٹوئنٹی فور شروع ہوتے ہی ٹیم نے یہاں پر اپنی جو جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں جو کہ لانچ کی ہوئی تھی انہوں نے پہلے ہی ٹو ساؤزن ٹوئنٹی ٹو میں تھی ٹوئنٹی ٹری میں تھی لیکن اس کی جو مطلب پروگریس ہے اس کی جو سپیڈ ہے جتنی بھی اس کی اپلیکیشن ہے وہ بڑھا دیا ہے اب اس کا میں ایکزمپل دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے آپ اس چیز کو اس طرح سے دیکھ لیں دوستو کہ پائی نیٹورک کی جو کی وائی سی کی اپلیکیشن ہے اس کو اپڈیڈ کیا گیا اپگریڈ کیا گیا پہلے یہ تھا کہ سو سلوٹس آتی تھی پھر بھائیہ ویڈ کرو ویڈ کرو لیکن ٹیم نے کیا کیا کہ بعد میں کہا کہ آپ سب آ کر وہاں پر اپلائے کرو اور مطلب ٹیم نے کی وائی سی کی الگ سے اپلیکیشن یہاں پر لانچ کر دی اور کہا کہ آپ یہاں پر آئیں آ کر چیک کریں کہ مطلب آپ کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ وہاں پر آپ کو مطلب میتھرڈ مل جاتے ہیں اپنا نام وغیرہ وہ سارا فل کریں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا جو بڑا پرابلم تھا دوستو وہ یہ تھا کہ تینٹیٹیو میں مطلب یہ کی وائی سی کا ایک الگ سے ایک مطلب فیز ہے جس کے اندر بہت سارے دوست پھسے ہوئے تھے ٹھیک ہے وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ آپ کی کی وائی سی کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی تھی اور مطلب بلکل آپ کی وائی سی آپ نے کی ہی نہ ہو ایسا بھی نہیں ہوتا تھا اب یہ جو تینٹیٹیو والا سین تھا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر پائنیٹ فر کا جو سافٹ ویئر ہے جو کہ کی وائی سی کرتا ہے یا پھر جو اس کے مطلب ویلیڈیٹرز ہیں جو کہ ویلیڈیٹ کرے کہ یا ہم نے اس بندے کو دیکھا ہے اور یہ واقعی ہمارے کنٹری سے بلونگ کرتا ہے اس کی ڈاکیمنٹیشن وغیرہ ساری صحیح تھی ان کو کوئی شک ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو پھر وہ تینٹیٹیو میں چلی جاتی تھی آپ کی کی وائی سی کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اس کی وائی سی کی جو اپلیکیشن اس کو اپگریڈ کر کے ایک اور سسٹم لے کر آئے جو کہ تینٹیٹیو میں فسے ہوئے دوستوں کے لیے اسپیشلی تھا کہ آپ کے پاس once again ایک لائیو ویڈیو لینے کا آپشن آ گیا آپ وہ لے لیں اور وہاں پر ڈیفرنٹ طریقے سے آپ اپنے فیشل ایکسپریشن وغیرہ جو ہے وہ جس طرح سے آپ کو ڈیمانڈ کرے وہ دے دے تاکہ آپ تینٹیٹیو کے فیش سے نکل آئیں اور وہاں سے کیا ہوا کہ کی وائی سی کا جو پروسس ہے وہ ڈبل ٹرپل اپ ہو گیا دوستو مطلب اگر یہ لوگ پہلے ایک لاکھ کرتے تھے تو اب انہوں نے دو سے تین لاکھ کرنا شروع کر دی ٹھیک ہے یہ نمبر ون میں بتا رہا ہوں دیکھیں تین کس طرح سے اپنی اپلیکیشن پر کام کر رہی ہے نمبر ٹو پر دوستو انہوں نے ریسنٹلی کیا کیا کہ مائیگریشن والا جو سافٹوئر ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھا دی کہ لوگوں کے پاس مطلب کی وائی سی کرنے کے بعد بھی والیڈ کے اندر ٹوکن نہیں آتے تھے ٹھیک ہے وہ آپ کو وہاں پر ہی شو ہو رہے تھے اب یہاں پر کیا کیا ہے ٹیم نے کہ اپنا سسٹم تیز کر دیا کہ آپ اگر کی وائی سی اپنی کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے والیڈ کے اندر ٹوکن جو ہے وہ بڑا جلد آ جاتے ہیں اور یہ اپ ڈیڈ بھی ہمیں ریسنٹلی ہی کچھ وقت پہلے ہی ملی ہے تو اب اس کو بھی اگر ہم کنسیڈر کریں تو یہ ساری چیزیں ملا کر ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ٹیم جو ہے وہ منٹ لانچ کے قریب جا رہی ہے یہاں پر دوستو جیسے میں نے کہا کہ لاسٹ جو اپ گریڈ یا اپ ڈیڈ ہے اس کے اندر ہمیں پتا چلا کہ لوگوں کے والیڈ کے اندر ٹوکن جو ہے وہ بھیج دیئے گئے ہیں اور وہ جو نمبر اس اپ ڈیڈ کے ساتھ آیا تھا وہ تھا فائی پوائنٹ ون سمتنگ ملین ٹھیک ہے اور ٹارگیڈ کیا ہے دس ملین لوگوں کا کہ ان کے والیڈ کے اندر ٹوکن جو ہے وہ ایک چلی بھیج دیئے جائیں گے اب بات یہ ہے کہ فائیو ملین لوگوں کے والیڈ کے اندر کتنی ٹوکن راؤنڈ آباؤڈ جو ہے سکسٹی ایٹ ملین سرکولیٹنگ سپلائے تو سرکولیٹنگ سپلائے جو ہے وہ یہاں پر سکسٹی ایٹ ملین تک پہنچ چکی ہے لیکن تھوڑا بات میری سمجھنے کی کوشش کریں جب یہ میں نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تب یہ ہے کہ مطلب سکسٹی ایٹ ملین ٹوکن گئے ہیں پانچ ملین لوگوں کے پاس اب اس کو آپ اگر ایک ایک میں ڈیوائیڈ کریں تو کتنے بن جاتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی کوئنٹیٹی ابھی تک نہیں بنی لیکن اگر ایز ای ہول دیکھا جائے تو ایک اچھی کوئنٹیٹی ہے جو کہ کرپٹو اسپیس کے اندر دوستو ضرور اپنی جگہ بنائے گی کہ یس یار اتنے لوگوں کے ویلیڈ کے اندر ٹوکن گئے اور اتنے سارے ٹوکن جو ہے وہ یہاں پر ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں یہ بہت زیادہ ٹوکن ہونا دو ایک مسئلہ یہاں پر پیدا کرتا ہے ٹوکن بڑھانا ایک طرح سے مجبوری بھی ہوتی ہے وہ کیوں دیکھیں اب میں پانچ یا دس یا پندرہ بیس ٹوکن بنا دیں ٹھیک ہے اور کہیں کہ ہمیں پرائز بہت زیادہ بنانا ہے تو بہت بائنگ اینڈ سیلنگ کہاں سے ہوگی یہ پھر لیکویڈٹی جو ہے وہ ایکسینجز پر کیسے آئے گی ٹوکن ہی چند بنے ہوئے ہیں لیکن اگر زیادہ ٹوکن ہے تو بہت زیادہ ایکسینجز پر آ سکتا ہے اور بہت زیادہ انویسٹرز جو ہیں وہ اس طرح سے اٹریکٹ ہو سکتے ہیں پائنیٹورک کے لیے ایسا کرنا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کا ریزن ایکچلی یہ ہے کہ پائنیٹورک کی جو مطلب ہولڈنگز ہیں اس کے جو پائنیرز ہیں اس کے جو یوزرز ہیں وہ ویسے ہی بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو ملینز میں لوگ آلریڈی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اگر ٹوکن بہت کم نکل آئے کل کو تو اس کی جو سپلائے ہے وہ اس کا مسئلہ ہو جائے گا دیمان تو ٹھیک ہے بڑے گی لیکن مطلب ہوگا ہی نہیں کوئی آپ آرڈر لگا دے بائیں کرنے کے لیے لیکن وہاں پر کوئی آگے سیلر ہی آپ کو نہ ملے ٹھیک ہے پرائز بڑھ سکتی ہے لیکن کتنی بڑھ سکتی ہے وہ تو اکارڈنگلی چیزیں ہوتی ہیں اس لیے یہ سین یہاں پر سارا ہوا ہے برحال ایک چیز ہے جو چیزیں میں نے اب رینڈم لی یہاں پر آپ کو بتائیے انہی ساری چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ یہ ایک اچھا اسٹیپ جو ہے پائی نیٹورک کی ٹیم نے یہاں پر لیا ہے لوگوں کے ویلیٹس کے اندر ٹوکن سینڈ کیے گئے ہیں اور یہ راؤنڈ اپ آؤٹ کوئی فگر جو ہے وہ بن رہی ہے دوستو یہاں پر سکسٹی ایٹ میلین اگر ہم بات کریں دوستو کہ مارکٹ ویلیو جو ہے وہ پائی نیٹورک اپنی اس وقت ٹوٹل ایک ایکو سسٹم جو وہ کتنی رکھتا ہے یہ مور دن 3 بلین ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مور دن 3 بلین یہاں پر ایکچلی بن چکی ہے تو اگر یہ لانچنگ کے وقت یہ 3 بلین سے 30 بلین ڈالر تک چلی جاتی ہے اور یہ 68 ملین سے اگر دوستو یہ 100 ملین ہو جاتے ہیں تو بھی ایک زبردست پرائز جو ہے وہ ہمیں پائی نیٹورک کے ایک ایک کوئن کا مل سکتا ہے ویسے اس میں کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے کوئی بھی ہم کلیم نہیں کر رہے گی یہ ہو جائے گا یہ وہ ہو جائے گا لیکن پوسیبلیٹیز کو ہم یہاں پر نظرانداز نہیں کر سکتے فری میں ملے ہوئے کوئن ہیں دوستو ان کا اگر ایک ڈالر بھی آپ کو مل جاتا ہے تو ایک اچھی بات ہوگی یہاں پر آپ کے ساتھ میں ایک راز شیئر کرتا ہوں کہ جب میں نے فرس ٹائم شیبا اینو کوئن لیے تھے دوستو تو وہ مطلب میں نے فری میں کہیں سے پیسہ جو ہے وہ میرے پاس آیا تھا اور وہ جسٹ ایک ڈالر ان سمتنگ تھا وہاں سے میں نے بائے کیے تھے ٹھیک ہے اور وہ اس وقت مجھے ملے تھے ساڑھے سترہ کروڑ ایک ڈالر اور تیس سینٹ کے اندر مجھے ساڑھے سترہ کروڑ ٹوکن جو ہے وہ شیبا اینو کے اس وقت ملے تھے 2021 کے فیبریاری کے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ پیسہ میں نے کہیں سے ایوہی والی جو مطلب ایک ویب سائٹ تھی کہیں پر میں نے مائن کر کے یا کوئی فوسٹ تھا وہاں سے ملے تھے لیکن میں ایک ایک ڈالر کی اس طرح سے جو ہے وہ کرپٹو کرنسی سپیس کے اندر اسپیشلی قدر کرتا ہوں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کوئن امی ابھی مطلب ایسے ایوہی دکھ رہا ہے نا کل کو ان کا پرائز کیا ہو جائے تو آپ بھی اس کو سیریس ضرور لیجے گا آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ پاس پہ جڑے رہیں ٹھیک کیرانا حافظ